گزہ کی جنگ سب کو نظر آتی ہے لیکن میرے اور آپ کے چہر دیواری کے اندر جو جنگ ہے وہ ہمیں نظر وہاں جسم مارے جاتے ہیں کلچرل وار کی وجہ سے کردار مارے جاتے ہیں وہاں جسم مارے جاتے ہیں اس کلچرل سوشل میڈیا کی وار کی وجہ سے انسان کی روح ماری جاتی ہے دل مارا جاتا ہے کردار مارا جاتا ہے فاکزگی ماری جاتی ہے وہ جنگ سب کو نظر آتی ہے گھر کی چہر دیواری کی جنگ کلچرل جنگ کاموشی کے ساتھ لڑی جاتی ہے وہ نظر اس کے آثار دیکھے جاتے ہیں گزہ کی جنگ نظر میں آتی ہے لیکن یہ جنگ جسے روئی زمین کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچا ہے کوئی ایک کونہ اور کوئی ایک گوشہ بھی نہیں بچا ہے کوئی ایک گوشہ بھی نہیں بچا ہے ممبر پر بیٹھنے والے مجھے سے حقیر طالبین بھی نہیں بچیں اگر آپ مومنین کی دعوت نہ ہو تو ہمارا نجانے کتنا ٹائم کتابوں کے بجائے سوشل میڈیا کے نظر جائے گا اتنی خطرناک جنگ ہے یہ تو ہمیں ماں باپ کا ہاتھ چمنا چاہیے کہ اہل باپ کی مجلس میں اتنی کشش ہے کہ ہم وہ موبائل کچھ وقت کے لیے اپنے سے دور کرتے ہیں یا آف کرتے ہیں اور اہل باپ کی مئیڈیس میں چلے آتے ہیں یہ تو ہمیں اس ماں باپ کا ہاتھ چمنا چاہیے ماں آپ نے میرے دل میں یہ کون سی محبہ ڈالی ہے میں کالٹ جاتا ہوں چپکے سے دس مرتبہ کیا موبائل کے طرف نگاہ دوڑاتا ہوں بس میں میرے ہاتھ سے یہ نہیں چھوٹا ہے ٹرین میں میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹا ہے گھر میں میرے ہاتھ سے نہیں چھوٹا ہے لیکن اس مجلس کے بہانے میں یا تو موبائل گھر ہی چھوٹا ہوں یا اگر ساتھ بھی ہو تو اس موبائل کو کیا بائی بائی کرتا ہوں خدا حفظہ کرتا ہوں اس ماں کا ہاتھ چمنا چاہیے اس ماں نے آپ کی اور میری تربیت کے لیے جو ضروری کام تھا وہ بیچاری انجام دے چکی ہے